گہما گہم بھی بڑھنا شروع ہو چکی ہے صبح کے وقت صبح کے وقت لوگ بہت کم تھے لیکن اب جو ہیں کارکنان آنا شروع ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں تو نہیں لیکن یقیناً کارکنان کی تعداد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی بھی ہے جو جوش ہے اور ساتھ میں نعرے بازی بھی کی جاتی ہے کچھ کچھ دیر بعد ٹائم اتایا جا رہا ہے دو وجہ تو دو وجہ کے قریب یہاں پر یقیناً ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنان کی پہنچی ہے پہنچ جائے گی لیکن ابھی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی کوئی نہیں پہنچی ہے اجلاس ہونا تھا ابھی عمران خان کے ساتھ لیکن کیونکہ تو یہاں پر میں جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں پہنچ سکی ہے اس وجہ سے انتظار کیا جا رہا ہے جیسے لیڈرشپ یہاں پر پہنچتی ہے پھر اس کے بعد اجلاس بھی کیا جائے گا لہائے عمل بھی ترطیب دیا جائے گا اور پھر مکررہ راستے جو ہیں جو بتا دیے گئے ہیں دھرم پورا سے ہوتے ہوئے گھڑی شاہو ب� ریل ویسٹیشن دموریا پول اور اس کے بعد بھاٹی گیٹ اردو بزار سے ہوتی ہوئی ریلی جو ہے وہ داتہ دربار پر پہنچے گی راستے جو ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت ہم لوگ دیکھ بھی چکے ہیں کینٹینر سے بھر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے نہ صرف ان راستوں پر بلکہ اگر ہم لوگ کنال روڈ کا ذکر کریں جہاں پر اس وقت ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیمپس جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑی بھی ہے اور س رکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے راستہ جو ہے وہ کنجسٹریڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر ٹریفک کے روانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے ابھی بھی یہاں پر کارکنان کے آمد کا سلسلہ جاری ہے کچھ دیر تک یہاں پر بتا دیا جائے گا کہ لیڈرشپ بھی آ جائے گی اور یہاں پر میڈیا ٹاک جو ہے اسے بھی یہاں پر لیڈرشپ جو ہے وہ بتائے گی کہ کس راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر سے جو ریلی ہے وہ جائے گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتات جا رہا ہے کہ ساڑھے پانچ بجے ٹائم مقتص کیا گیا ہے ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم کرر کیا گیا ہے کہ اس پر ریلی جو ہے وہ ختم کری ہے اس لیے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جتنی جلدی ہو سکے گا یہاں پر اسے ریلی سٹارٹ کی جائے گی اور اس کے بعد ساڑھے پانچ بجے ختم کی جائے گی کنال روڈ سمیت جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام پارٹی پرچلوں سے اس وقت بھرے ہوئے ہیں ہر جدہ پر آہ بھوڈنز لگے ہوئے امران خان کی تصابیر لگائی گئی ہوئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے انتخابی ریلی جو ہے اس کا بقاعدہ طور پر آغاز ہوئا ہے رہما یہ دیکھ رہی ہیں کہ بہت زبردست قسم سے تیاری کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانے سے لیکن راستے بلوک کر دی گئے ہیں اس پر پی ٹی آئی کے رہما کیا کہتے ہیں دیکھیں ابھی تک تو فی الحال یہی کہا جا رہا ہے کہ راستے بند نہیں کیا جانے تھے کیونکہ پر آمن ریلی تھی روشتہ روز بھی پر آمن ریلی کا ہی بتایا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے جو ریلی جو ہے وہ ملتبی بھی کی گئی تھی اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ پر آمن ریلی ہے اس کے لیے راستوں کی بندش جو ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے جو بھی اتجاج کرنا چاہے اس کو بھی حق ہونا چاہیے اور جو پورا من ریلی نے نکالنا چاہیے کیونکہ یہ انتقابی ریلی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ تمام جماعتیں اپنا حق جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ریلی نکال رہی ہے اس وجہ سے راستوں کی بندش کی ضمت کی جا رہی ہے اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ راستے کھولنے چاہیے تاکہ وہ لوگ جو کہ اس وقت اپنی جو مقامات ہیں ان پر جا رہے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں زلائی انتظامیہ کی طرف سے ایک آرڈر بھی ہے اور زلائی انتظامیہ کی طرف سے یہ ایک سٹیپ بھی لیا گیا ہے اور تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیا گئے ہیں نہ کہیں پہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ کہیں سے کوئی آ سکتا ہے جو جہاں پر جا چکا ہوا ہے وہ بنی پر بند ہے ابھی اور جس نے بھی آنا ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ جو بچے جن کو اسکولوں سے چھٹی بھی ہے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے والدین کافی زیادہ پریشان تھے کہ انہیں راستے سے اپنے گھروں میں لے کر جانا اپنے بچوں کو بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود کیونکہ زلائی انتظامیہ کی طرف سے ایک سٹیپ لے لیا گیا ہے اس وجہ سے اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے سوائے مزمد کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے صرف مزمد کی جاری ہے کہ راستوں کی بندش جو ہے وہ ملک عمل ہے پریلی کے اطراف کے راستوں کو کنٹینز لگا کر بند کیا جا چکا ہے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی شکریہ آپ کا